وحی گروہ جی کا خالصہ وحی گروہ جی کی فتح جائے پیم جائے پارت جائے مون واسی نمو بدہ السلام علیکم جائے مسی کی بھائی سب آج ہم ہندی میں ہی بات کریں گے کہ کچھ بھائیوں کی فون کال آئی تھی کہ جو ریزرویشن ہے وہ فنڈامنٹر رائٹ کیسے ہیں جس کو ارکشن بولتے ہیں وہ فنڈامنٹر رائٹ کیسے ہیں کہ اس کے بارے میں ہندی میں ویڈیو پاؤ اس لئے میرے بھائی مجھے ہندی تو آتی نہیں مگر بات کرنی پڑے گی ہمارے بھائیوں کے لئے ہندی میں جو بھارت میں ارکشن کی بات چلتی ہے جس کو برہمن ریزرویشن کہتا ہے وہ فنڈامنٹر رائٹ کیسے ہیں یہ میرے بھائی سب سے پہلے میں کچھ اگزمپلیں بھی دوں گا بعد میں یہ جو ففٹین پرسنٹ لوگ ہیں جو برہمن ہیں شطری ہیں ویش ہیں جے لوگ یریشیا سے آکے چار ہزار سال پہلے بھارت میں آکے وسے ان لوگوں نے ہمارے پہ راج کیا ہمارا جو انہیں شوشن کیا انیجوکیٹڈ بنا کر ہمارا جے دھرمی بنا دیا کہ تم لوگوں نے اپروں ورنے کی سیوہ کرنی ہے ایٹی فائی پرسن لوگوں کو شوشن کیا ان لوگوں نے اس کے بعد دھاڑ بھی آئے موگل آئے انہوں نے موگلوں کے ساتھ مل کے راج کیا ففٹین پرسن لوگوں نے ان کو بولا کہ تم بھی دھاڑ بھی ہو ہم بھی دھاڑ بھی ہیں آؤ مل کے راج کرتے ہیں اس کے بعد بریٹش آئے ان کے ساتھ بھی ایٹی فائی پرسن لوگوں نے مل کے راج کیا ایٹی فائی پرسن لوگوں کو اور جڑے ایٹی فائی پرسن لوگوں پہ پکا ہی راج کرنے کے لیے ان کو پکا ہی گلام رکھنے کے لیے ان لوگوں نے شڑ جنتر رچا ان کو سکس تاؤزن سیون ہنڈر فوڈی تھری کاسٹ میں بانٹنے کا شڑ جنتر رچا کہ ان پہ ہم راج پکا ہی راج کرتے رہیں ان کو ڈوائیڈ کر کے اپنے راج کو پکا کرنے کے لیے ان کو ڈوائیڈ کر دیا سکس تاؤزن سیون ہنڈر فوڈی تھری کاسٹ میں اور جب جے لوگ آئے جن لوگوں نے ان کی چاپ لوسی کی جن لوگوں نے ان سے مل کر اس کی گلامی قبول کری 52 پرسنٹ لوگ جن کو او بی سی کہتا ہے سویدان جن کو برہمن اوچھی جات کے لوگ کہتا ہے 52 پرسنٹ لوگ بھارت کے لوگ ان کو انہوں نے اوچھی جاتی کا بولا اس لیے کہ جو ان کے ہی بھائی ہے جن کو یہ دلت کہتے ہیں ان کو یہ لوگ نفرت کریں ان کو ساتھ لگا لیا اس کو بھی انپڑی رکھا ایسے نہیں کہ اس کو پڑھنے لکھنے دیا اس کو انپڑ رکھ کر اس سے کام کرایا اور ان سے نفرت کرائی ان کے ہی بھائی دلتوں کو جس کی گنتی 22.5 پرسنٹ ہے جو ان میں سے دھرم کنورٹ کر گیا جیسے سکھ بن گئے کہ مسلمان بن گئے کہ احسائی بن گئے کہ وہ دی بن گئے ٹین پرسنٹ وہ لڑا لو رلا ملالک کے ان اس کی گنتی تھاڑی تھری پرسنٹ بنتی ہے تو پھفٹی ٹو پرسنٹ بنتی ہے جو اوچھی جاتی کے لوگ ہیں جو ہے بھارت کے مولواسی پھفٹی ٹو پرسنٹ ان کو سبدان او بھی سی کہتا ہے جو دوسرے اس کو شیڈول کا شیڈول ٹرائیو کہتا ہے سبدان جس سبدان کی ترم ہے شیڈول کاست کا مطلب ایسے نہیں ہوتا ہے نیمی جاتی شیڈول کاست ہوتا ہے بہت بہت جاتیوں کی شیڈول ایسے ایسٹی میں بھی شیڈول ٹرائیو اس میں بھی بہت ہی جاتی ہیں تو اس کی سبدان کی ترم ہے شیڈول کا شیڈول ٹرائیو آدھر بیک بڑھ کلاسز جو آدھر بیک بڑھ کلاسز اب ففٹی ٹو پرسنٹ آتے ہیں ہون جے ایٹی پرسنٹ لوگ ہیں سکس تازنٹ سیون ہنڈڈ فوری تری کاسٹ میں بانٹے ہوئے لوگ ہیں ہون جو برہمن خطری ویش ہے جے مل کر راج کرتا رہا ہے الگ الگ دھاڑبیوں کے ساتھ الگ الگ ہمیں اگلام کرنے کے لیے اس کو اگلام رکھے ہون جد بریٹش بہار سے جانے لگے تو بابا سام بیٹگر نے کہا کہ تم بھی دھاڑبی تھے آپ تو چلے چلے ہیں تو یہ جو دھاڑبی چار پانچ ہزار سال سے ہمارے پہ راج کر رہا ہے کبھی بریٹشوں سے مل کر تمہیں تم سے مل کر کبھی مغلوں سے مل کر یہ دوبارہ ہمارے لوگوں کو گلام کر لے گا اس کا کیا کرنا ہے تو بابا سام بیٹگر نے ان کے ساتھ میٹنگ کی تو بریٹش نے سائمن کمیشن بھیجا بھارت میں اس لیے کہ جتنے بھارت کے گلام لوگ ہیں جو چار پانچ ہزار سال سے ہیں ایٹی فائی پرسنٹ لوگ ان کی نشاند ہی کی جائے اور ان کے حق دیے جائیں ان کی گنتی کے مطابق اس لیے کہ جو فیپٹین پرسنٹ لوگ ہیں جو شیریشن لوگ ہیں یہ دوبارہ بھارت پہ کبجہ نہ کر لیں دوبارہ ان لوگوں کو گلام نہ کر لیں اور دوسرے شبدوں میں ہم جب بولیں کہ جو فیپٹین پرسنٹ لوگ ہیں ان کی گنتی کے مطابق ان کو بھارت میں جوبیں ملیں بھارت میں حصے داری ملیں فیپٹین پرسنٹ لوگوں کو ان کی گنتی کے مطابق بھارت میں اس کو جوبیں ملیں اور حصے داری ملیں اس لیے کہ جو ایٹی فائی پرسنٹ لوگ ہیں ان کے حصے داری یہ کھا نہ سکے جو ایٹی فائی پرسنٹ لوگ ہیں جو سکس تاؤزن سیون ہنڈڈ فوڈی تری کاسٹ میں بانٹی ہوئے لوگ ہیں ان کا یہ حصہ نہ کھا سکیں فیپٹین پرسنٹ اس کا مطلب یہ ہوا یہ ریزروشن نہیں یہ تو فنڈامینٹ رائٹ ہوا ایٹی فائی پرسنٹ لوگوں کی اجادی کی بات ہوئی کیونکہ جی ایٹی فائی پرسنٹ لوگ سبھی پڑھ لکھ جاتے ہیں اور ان کی ایٹی فائی پرسنٹ حصے داری بن جاتی ہے بھارت میں تو برامن خطری ویش کم گنتی میں رہ جاتے ہیں یہ اس کی گنتی کے مطابق ان کو جوب ملے گی تو بھی جے بھارت میں اس کا پرائی منیسٹر نہیں ہوگا یہ فورسز پہ ایک سکتہ کبجہ نہیں ہوگا جیسے آج جوڈیشری میں نائنٹی نائن پرسنٹ ہے تو یہ جوڈیشری میں نائنٹی نائن پرسنٹ نہیں ہوگئے تو بابا صاحب نے سبدان میں یہ پرویزن کر دیا پر جب سائمین کمیشن آیا تو انہوں لوگوں نے گھنڈی نے منوبادی لوگوں نے ہمارے لوگ جو ففٹی ٹو پرسن لوگ سے جو جن کو برامن اچھی جاتی کہا کہتا ہے ان کو بڑکا دیا سائمین کمیشن کے خلاف اس لیے کہ ایٹی فائی پرسن لوگوں کے حق نہ مل جائیں تو ان لوگوں نے گو بیک سائمین کمیشن کہہ دیا کہ بابا صاحب نے کیا جے لوگ تو ہمارے ہیں مگر منوباد ان کو اچھی جاتی کہ کہتا ہے کہ اس کے ساتھ مل رہے ہیں تو بابا صاحب نے جو دلتوں کو تو اس وقت ریزرویشن دلا دی مگر ففٹی ٹو پرسن لوگوں کے لیے آرٹیکل تین سو چالی لکھ دیا سبدان میں کہ بھارت میں ابھی بھی جاتی تھے جماعتیں ہیں ان کی گنتی کرا کر ان کو اس کی حصے داری ملنی چاہیے تو آرٹیکل تین سو چالی کے دین کاکا کارل کر کمیشن بیٹھا انہوں نے جاتی نکالی ایٹین ہنڈڈ جاتی نکال لی مگر بابا صاحب میدگر کی ڈیتھ ہونے کے بعد جو نہروتہ انہوں نے کاکا کارل کر کمیشن ختم کر دیا اس کے بعد منڈل کمیشن آیا منڈل کمیشن نے او بی سی جو جماعت ہے جن کو برامن اوچھی جاتی کا کہتا ہے ان کی تری ساؤزنڈ سیون ہنڈڈ فورڈی تھری کاسٹ نکال لی اور منڈل کمیشن لاغو کرنے کی بات چلنے لگی کہ منڈل کمیشن لاغو کرے اگر منڈل کمیشن بھارت میں لاغو ہو جاتا ہے جو فیپٹی ٹو پرسنڈ لوگ ہیں جن کو برامن اوچھی جاتی کے لوگ کہتا ہے جو پٹیل ہیں شاہ ہیں جات ہیں ہرہانے کا پنجاب کا جات اس کی جو بھارت میں سوی گنتی تری ساؤزنڈ سیون ہنڈڈ فورڈی تھری کاسٹ بنتی ہیں فیپٹی ٹو پرسنڈ لوگوں کی اگر ان کی حصے داری مل جاتی ہے تو برامن کم گنتی میں آ جاتا ہے تو برامن آپ کا جو حصہ ہے جیسے اب وہ جوڈیشٹی میں نائنٹی نائن پرسنڈ ہے وہ اس کا کام آ جائے گا فیپٹین پرسنڈ پر آ جائے گا صاحب جتنی ائر فورس کی نیوی کی جوبیں ہیں جتنی ائی پرائیمنیس نہیں کبھی بن سکتا کیونکہ اس کی گنتی کام آ جانی ہے اگر منڈل کمیشن لاغو ہو جائے مگر جو برامن ہے وہ یہ کام نہیں ہونے دلتا اگر وہ کہتا ہے بھی یہ کام ہو گیا پھر تو وہ گلام بن گیا تیٹی بھائی پرسنڈ لوگوں کا وہ گلامن نہیں بننا چاہتا اس لیے وہ بار بار شڑ جنتر راچ رہا ہے تی بار بار کہہ رہا ہے ارکشن کے خلاف پھوٹی ٹو پرسنڈ لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ دلت حصہ کھا رہے ہیں یہ دلت آپ کا حصہ کھا رہے ہیں ہر دلتوں کو ٹوانی ٹو پوائنٹ فائی پرسنڈ جو سبدان میں حصے داری ملی ہیں اس سے میں سے بھی یہ فورٹین پرسنڈ اس کو مسیح مل رہی ہے اور فورٹین پرسنڈ لوگوں نے جوبیں لے کر ان کے گینسٹ بام سے پھر منا کے ریولوشن کھڑا کیا ہے اگر ایٹی بھائی پرسنڈ لوگوں کو حصے داری مل گئی تو پھر دیکھو بھارت میں ریولوشن نہیں آگا تو برامن تو پھر دوبارہ گلامی محسوس کریں گے یہ تو پرائیمی نہیں بن سکتا نا پھر اب جے کہتے ہیں ایک دوسرا شڑ جنتر یہ راجتے ہیں کہ جاتی کے ادھار سے ریولوشن نہیں ہونا چاہیے عارت قدار پہ ہونا چاہیے دیکھو کتنا شڑ جنتر ہے عارت قدار کے یہ ویل فیر نہیں ہے میرے بھائی ویل فیر نہیں ہے جے جاتی کے ادھار سے اس لیے ہیں کہ برامن نے ایٹی بھائی پرسنڈ لوگوں کو لوگوں کے اوپر راج کرنے کے لیے ان کو سکس تاؤزنڈ سیون ہنڈڈ فورڈی تھری کاسٹ میں بانٹا اور ان کی آپس میں نفرت کرائی یہ لوگ نفرت بھی کرتے ہیں ایک دوسرے سے سکس تاؤزنڈ سیون ہنڈڈ فورڈی تھری کاسٹ والے لوگ پہلے تو اوچھی اور نیمی جات کا نفرت کرتے ہیں جے دلت ہے جے نون دلت ہے اس سے نفرت کرتے ہیں دوسری بات ایک دوسری جاتی کو جاتی نفرت کرتی ہے اب ان کا حصہ کھانے کے لیے جے برہمن نے شڑی جنتا رچا تھا کہ بھارت کے جو مول واسی ہیں ایٹی بھائی پرسنڈ لوگ ہیں ان کو صدا گلام کرنے کے لیے ان سے ایک دوسرے سے نفرت کرائی لڑائی کرائی اور ان پر راج کرنے کے لیے جے شڑی جنتا رچا ان کو کاسٹ میں بانٹا تے پھر برہمن کا راج قتم کرنے کے لیے جو اس نے شڑی جنتا رچا تھا برہمن کا راج قتم کرنے کے لیے بابا صاحب نے بریٹشن سے مل کر جے پرویشن نکالا جے سلوشن نکالا کہ جتنی جاتے ہیں بھارت میں اس کی گنتی کرائی جائے اور ان کو شڑی جاتی بن جائیں گے جو کسی جات کا بھی انسان ہو اس کا جا شیڈول کاسٹ کا ساٹی بنے گا اس کا جو کامپنٹیشن ہوئے گا وہ شیڈول کاسٹ میں ہوئے گا اور جو ایٹی فائی پرسن لوگوں کو پڑھانے لکھانے کا بھی سبدان میں پرویزن کیا اس کو پڑھانا لکھانا ہے تاں کہ ایٹی فائی پرسن لوگوں کو جات سے دار سے ان سے نفرت کی گئی جات سے دار بانٹ کر ان پر برہمن نے شڑی جنتر کر کے راج کرنے کی کوشش کی اور برہمن خطری ویش کو کم گنتی کے لیانے کے لیے اس کا راج ختم کرنے کے لیے کیونکہ وہ دھاڑ بھی ہے وہ تو صدیوں سے ملت کر راج کرتا ہے ان کا راج ختم کرنے کے لیے اس کی گنتی کے مطابق اس کو بھارت میں جومیں دینے کے لیے ایٹی فائی پرسن لوگوں کا حق ملنے کے لیے اس جو منڈل کمیشن ہے وہ ہے ایٹی ای جات پہ ادھار پہ ہی ہوگا کیونکہ جات کے ادھار پہ آپ کو نفرت کی جات کے ادھار پہ آپ کو بانٹا اور برہمن نے راج کیا اب برہمن کے راج کو ختم کرنے کے لیے یہ ریاروشن ہے برہمن خطری ویش جو بریٹسوں سے مل کر راج کرتے آ رہے ہیں جو مغلوں کے ساتھ مل کر انہوں نے راج کیا ان کے راج کو ختم کرنے کے لیے ان کی گلامی کو ختم کرنے کے لیے ہی ریاروشن ہے ہی منڈل کمیشن ہے اس سبدان میں پرویشن کی گئی ہے بابا صاحب مبیدگا نے سبدان میں کی ہے جے فنڈامینٹر رائٹ ہے ایٹی فائی پرسنٹ لوگوں کا جن کو جات جس کی جات ہے جو وہ بھارت کا مغلواسی ہے برہمن ان کو شودر کہتا ہے اور ایک کو کہتا ہے دلت جو جنگیں لڑتے رہے ان کو کہتا ہے دلت ای شوٹی جات کے لوگ انٹچیبل لوگ جے میرے سے پرے رہے ہم سے اس کے پیٹ چڑھتی ہے جی برہمن ان اس کو بہادر لوگوں کو جی نیچی جاتی کے کہتا ہے تے فیپٹی ٹو پرسن لوگوں کو جن سے انہیں کام کرایا جن کو اس نے شودر کہا جن کو ان سے سارے کام کرایا ان کو شودر کہتا ہے اور وہ فیپٹی ٹو پرسن لوگ ہیں ان کو اوچھی جات کا کہتا ہے اوچھی اور نیچی شبدی ہے اس لیے جوز کر رہا ہے کہ ہمیں لوگوں کو صدا ڈبائیڈ کر کے رکھیں پر بابا صاحب نے ان کو شیڈول کا شیڈول ٹرائب او بی سی بتایا اور یہ شیڈول کا شیڈول ٹرائب او بی سی یہ کوئی اوچھی نیچی جاتی نہیں ہے اس میں اس سبدانک ترم ہے اور اس کے دھار پہ آپ کو سارٹیفکٹ بنا کے ایٹی فائی پرسنٹ جوبیں لے جانی ہے ایٹی فائی پرسنٹ حصے داری لے جانی ہے اور یہ میک شور کرنا ہے جو برہمن خطری وحیش ہے ان کی جو گنتی کے مطابق بھارت میں ان کو حصے داری ملنی چاہیے کیونکہ وہ جریشیا سے تو آگے ہمارے دیش میں مگر ہم ان کے ساتھ ڈسکرمنیشن نہیں کر سکتے کیونکہ وہ بھی انسان ہے ہماری طرح انہوں نے بھی روٹی کھانی ہے ان کی جو گنتی کے مطابق ان کی حصے داری ہونی چاہیے یہ اس کا فنڈامنٹل رائٹ ہے بھارت میں اس کی حصے داری ہے اسی لیے تو ان بریٹشوں نے انو ابراہمنوں نے بریٹشوں کو بولا کہ تم بھی دھار بھی ہم بھی دھار بھی ہیں بھئی اس دیش کا نام انڈیا رکھو انڈس پلاس آریان کیونکہ آریان ہے چینڈس بیلی کے لوگ 85% لوگ ہیں تو اس کے بعد اب اس نے پکا کبجہ جمع لیا دھے لو 1947 سے برہمن ہی پرائی منیسٹر بنتا آ رہا ہے یہی لوگ ترقی کا کبھی برہمن خطری ویش کبھی تم بٹھے پہ ایٹے پاتے نہیں دکھوں گے کبھی اس کو کودا چکیا ہوئے نہیں دکھوں گے کبھی نالیاں ساپ کرتے نہیں دکھوں گے جہ سبھی اچھی جوبے کرتے ہیں ہمارے لوگ بھوکے مار رہے ہیں 85% لوگ OBC لوگ جو ہیں 52% لوگ ہیں ان کے پاس تو 10% بھی جوبے نہیں ہیں وہ تو خود کشیاں کر رہے ہیں تے یہ جو ہے ایک fundamental right ہے 85% لوگوں کا میں ایک آپ کو example بتاتا ہوں اور سوخہ سوخی example اور بتاتا ہوں جیسے کسی مالک کے 100 جانبر ہیں 100 جانبر کسی مالک کے ہیں جو 15 جانبر ہیں جیسے بڑے شریر والے رکھ لو جو سنگوں والے رکھ لو 15% جو 15 جانبر وہ پہلے تو سبھی کو کٹھا جا کھانا ڈالتا تھا جو ٹکڑے 15 جانبر تھے جو چلاک تھے وہ دوسروں کا کھانا کھا جاتے تھے تو پھر مالک نے سوچا اور انسان نے سوچا بھی جو 15 جانبر ہے جو جے بڑے شریر والے ہیں ان کو ایک پاسے باندھو ان کو کلے کلے کو باندھ ان کو الگ کھانا دیا جو 85% 85% لوگ تھے 85% جانبر تھے ان میں سے جو 52 جانبر سے وہ تھوڑے تھوڑے تکڑے تھے کمجور سے 15 جانبروں سے پر 52 تھوڑے اچھے شریروں سے ان سے لگ کھانا دے دیا جو تھڑی تھے اس کو لگ کھانا ڈال دیا اس لیے کھانا لگ لگ ڈالا کہ یہ ایک دوسرے کا کھانا نہ کھا سکیں کیونکہ جب کٹھا کھانا ڈالتا تھا ایک دوسرے کو مارتے تھے جو 15 لوگ تھے 15 جانبر تھے وہ دوسرے جانبروں کا کھانا کھا جاتے تھے جا کھلار دیتے تھے جب ان کو کلے کلے کا لگ لگ کھانا دینا شروع کر دیا وہ ساوے کٹھے بکاس کرنے لگے سب ہی کو کھانا ایک کو جب ان کا فنڈامینٹل رائی تھا جو کھانے کا جو اس کا جن سے ددکار تھا ان کو کلے کلے کو کھانا ملنے لگا تو مالک بھی خوش ہوا بھی واقعی یہ جب میں کٹھا کھانا ڈالتا تھا جے ایک دوسرے کا کھاتے تھے اب میں ان کو لگ لگ ڈالنے شروع کر دیا تو سب ہی کا شریر بکاس کر رہا ہوں جو 15 تکڑے جانبر ہیں وہ ہیں 15 پرسنٹ آریا لوگی برامن خطری ویش جے صدیوں سے پلتے آئے ہیں انہوں نے مغلوں کے ساتھ مل کر راج کیا انہوں نے بریٹشوں کے ساتھ مل کر راج کیا اور ہمیشہ پڑھتے لکھتے رہے ہیں انہوں نے انہوں نے ان لوگوں نے 85 پرسنٹ لوگوں کا دھرمی آن پڑ رہنا بنا دیا صرف وہ پرو ورنوں کی سیوہ کرنیاں ہمارا بکاس ہی نہیں ہونا دیا جو 52 لوگ ہیں ہمارے سے 52 پرسنٹ جنہوں نے کھیتی کی جنہوں نے ان کے کام کیے ان کو تھوڑی روٹی ملتی تھی مگر پیٹ بھر کے نہیں ان کو گلام رکھا مگر تھوڑی روٹی ملتی تھی تھوڑے سریر اچھی ہو گیا مگر ان سے نفرت کرائی اس کے ہی بھائی جن کو دلت کہتے ہیں ان سے نفرت کرائی ان لوگوں سے تو ان کو بانٹ کر تو راج کرتا ہے جو باہر سے داڑ بھی ہے اس کے ساتھ مل کر راج کرتا ہے اس کے راج کو ختم کرنے کے لیے جو 15 پرسنٹ لوگ ہے برہمن خطری بیش ان کے راج کو ختم کرنے کے لیے اور ان کی گنتی کے مطابق ان کو حق دینے کے لیے جے سبدان میں پرویزن کی گئی ہے جن کو برہمن کہتا ہے ارکشن جن کو کہتا ہے بھیک اب بتاؤ 85 پرسنٹ لوگ جو تم انسان تھے مگر تم کو جات دے کر نفرت کرا دی آج جات تمہارے دل اور دماغ میں وسی ہوئی ہے اور تم ایک دوسرے کو نفرت کرتے ہو جب جات کے اگینسٹ کو بات کرتا ہے جو دھرم میں جنہوں نے دھرم بھی اپنائے جن کے دھرم جات کی اگینسٹ بات کرتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں جب یہ بندہ نفرت کی بات کرتا ہے جات وہ بھی لئی بھرتے ہیں بے شک انہوں نے دھرم اپنا لے مگر جات اس کے اندر ہیں جب اس کی جات کے خلاب بات کرو دھرم کو ایک پاس سے شوڑ دیتے ہیں تو آنکھیں نکال دیتے ہیں بھئی تو مجھے نیمہ دکھاتا ہے میری جات کی بات کرتا ہے میرے بھائی انسان کی کبھی جات نہیں ہوتی جات ہوتی ہے پشووں کی کوئی بکری کوئی بھیڑ کوئی کتا کوئی جانبر یہ جاتے ہیں انسان کی کبھی جات نہیں ہوتی مگر 85 پرسنٹ لوگوں کی برہمنوں نے اس کے اندر جات ڈال کر ان پہ راج کرنا پکا راج مانا اور پکے طور پہ گلام رکھنا اس گلامی کو توڑنے کے لیے ہی ریزرویشن ہے جس کو ریپریزنٹیشن کہنا چاہیے ریزرویشن نہیں کہنا چاہیے ریزرویشن برہمنوں خطری ویشوں کے لیے ہیں برہمن خطری ویشوں کی گنتی کم ہے بہو گنتی والے لوگ کم گنتی والوں کو ریزرویشن دیتے ہیں یہ آپ کی ریپریزنٹیشن ہے برہمن خطری ویش جس کی گنتی اس کی گنتی کے مطابق ان کو جوبیں دینا یہ ریپریزنٹیشن ہے اور 85 پرسن لوگوں کو جاتی کے ادھار پہ جوبیں دینا حصے داری دینا یہ ریپریزنٹیشن ہے it's not a reservation it's not welfare welfare نہیں ہے welfare کسی کو روٹی دینا کو گریب ہے گورنمنٹ کو اس کے کھانے کا پروند کرنا چاہیے گریب کو یہ ہے welfare اس کے مکان کا پروند کرنا چاہیے یہ ہے welfare بھارت میں بھارت کے لوگوں کو جات میں بانٹ کر اس کے راہ اس پہ راج پکا بنانے کے لیے برہمن نے یہ شڑچندر رچا تھا اسی شڑچندر کو ختم کرنے کے لیے جاتی کے ادھار پہ جو ریپریزنٹیشن ہے اس کو reservation کہتے ہیں جے لوگ وہ fundamental right ہیں آپ کے جیسے سبدان میں provision ہے ایک پرسنٹ لوگوں نے 76 پرسنٹ منی جو ہولڈ کر رکھی ہے یہ میرے بھائی او سا برہمن خطری ویش ہیں ایک پرسنٹ لوگ 76 پرسنٹ منی ہولڈ کرتے ہیں اور بھارت میں چگیاں چونپڑیاں پکھے مر رہے ہیں لوگ کیونکہ ایک پرسنٹ لوگوں نے 76 پرسنٹ منی ہولڈ کر رکھی ہے اگر بھارت میں سبدان لگو ہو جائیں representation of people جاتی کے ادھار پہ بھرہمنوں خطری ویشوں کو ان کی گنتی میں کے مطابق جوبیں مل جائیں جب بھرہمن خطری ویش reservation کی بات کرتا ہے مورچہ نکالتا ہے اس سے پوچھو بے آپ کی گنتی کرا لو آپ کی گنتی کتنی ہے آپ کو بھارت میں تمہاری گنتی کے مطابق جوب ملے گی آپ 85 پرسنٹ لوگوں کے بارے میں مت سوچو دلتوں کے بارے میں مت سوچو فیپٹی ٹو پرسنٹ لوگوں کے بارے میں مت سوچو یہ ہمارا کام ہے سوچنا ہمارا سبدان سوچتا ہے ہمارے کے بارے میں بھرہمن کون ہوتے ہیں خطری ویش کون ہوتے ہیں reservation کی بات کرنے والے وہ اس کو اپنی گنتی کرانے چاہیے جوبوں میں گنتی کرالا ہے جتنی جوب ہیں بھارت ہی بھارت کی جتنی جوبیں اس میں کتنے بھرہمن ہیں کتنے خطری کتنے ویش کتنے ایٹی پرسنٹ لوگ ہیں اس کی گنتی کراؤ میرے بھائی ایٹی پرسنٹ سوچ جہی نکلیں گے یہ آپ کا حصہ کھا رہے ہیں آپ کا حصہ کھانے کے لیے یہ دلتوں کے خلاف reservation کا رولہ پاتے ہیں یہ شرجنتر راجتے ہیں rssb یہی کام کرنا چاہتی ہے کہ ایٹی پرسنٹ لوگوں کو گلام کرنے کے لیے اور بھرہمن کا راج پکہ کرنے کے لیے rss rss شرجنتر راجتی ہے اور جو کانگریس ہے bjpi دلتوں سے لے کے obc سے لوگ لیتے ہیں دلتوں سے لوگ لے لیتے ہیں جو mp mla ان کے ان کے ان کے راہی راج کرتے ہیں ہم اپنا راج پکہ کرتے ہیں کوئی بھی دلتوں کی جا obc کی national party نہیں بنے دیتے ان کو دلتوں کی party کہتے ہیں جو three point five person برہمنو برہمن ہے جو ان کی party ان کو national کہتے ہیں کیونکہ میرے بھائی جو اپنے دل اور دماغ میں گلامی بس گئی ہے تمہارے جو گلامی بس گئی ہے آپ جاتو جات کے دھار پہ سوچتے ہیں اور دوسری بات آپ لوگوں نے دھرمہ پنایے آپ لوگ سکھ بنے مسلمان بنے اسائی بنے بودھی بنے جو دھرم تو کہتے ہیں جب دھرمہ پنا لاؤ تو دنیا مطروں کی بننی چاہیے پھر بھی تم بڑے پراؤڈ سے کہتے ہو ماری گنتی دو پرسنٹ ہے ماری گنتی 15 پرسنٹ ہے کیا آپ کو دنیا مطروں کی نہیں لگتی سکھزم تو کہتا ہے بھارت میں راج کرو 85 پرسنٹ لوگوں کا راج ہونا چاہیے سکھ شبد بھی اسی لیے ہوند میں آیا کیونکہ بھارت کے 85 پرسنٹ لوگوں کا دھرم ان پر رہ کے پر لے ورنوں کی سیوہ کرنا تھا جو 35 مہا پورشوں نے جنہوں نے گرو گران صاحب لکھ دیا انہوں نے آپ کا دھرم سیکھنا بنا دیا ایجوکیشن لینا بنا دیا کانٹر کر دیا بھارت کے لوگوں کا سیکھنا دھرم بنا اور بدھ دھرم کے بعد جو بھارت میں ایجوکیشن آئی جو گرو گران صاحب 35 مہا پورشوں نے لکھا وہ بھارت میں کونے کونے میں سے ہیں اور سب ہی جاتی کے ہیں اور لگ لگ ورن سے انہوں نے ورن بھی شوڑا جاتی بھی شوڑی اور گرو گران صاحب میں ایک بن کر بے گئے اور آپ لوگوں کو میں سے ریولیشن کھڑا کر دیا اور بھارت میں جو ایجوکیشن آئی سکھزم کے کارن آئی مگر برامن کی کہتا ہے سکھ ہماری رکشہ کے کرنے کے لیے آئے سکھ دھرم کو ختم کرنے کے لیے وہ کہتا ہے کہ سکھ ہماری رکشہ کرنے کے لیے کیوں وہی ان کی رکشہ کیوں کریں 3.5 پرسنٹ لوگوں کی ہم رکشہ کیوں کریں یہ تو ہمیں گلام بنانا چاہتا ہے ان لوگوں نے تھا ہمارا چار ہزار سال دھرمی آنپڑ رہ کے اوپرلے برنوں کی سیوہ کرنا بناتا ہے تو گرو صاحب نے ہمارا سیکھنا دھرم بنایا ہم ان کی کیوں رکشہ کریں یہ تو اب بھی 1984 میں ان لوگوں نے مارا سکھوں کو تو اب بھی کہتا ہے جو ہمارے اسے سکھ ہندو ہوتے ہیں تو مسلمان وہ نفرت کرتا ہے اب پاکستان میں نے کہہ دیا کہ کرتار پر کا جو گرو سکھوں کا جو گرو نانک دیو جی کا جہاں جوتی جوت سمائے تھے وہ کوریڈر بنا دیتے ہیں مگر بھارت نہیں چاہتا پاکستان سے یہ کام کرانا کیونکہ بھارت پاکستان کے گینس پرچار کر کے جو انڈین لوگوں کو مسلمان سکھ ہسائی ان کو گلام رکھنا چاہتا ہے بھارت کسی بھی قیمت پہ سکھوں کو کرتار پر کا لانگا کی ازازت نہیں دے گا کیونکہ یہ نہیں چاہتا کہ جو بھارت کے سکھ مسلمان ہسائی بودھی جو بھارت کے مولواسی ہیں اور پاکستان کے لوگ بھی مولواسی ہیں انڈسویلی کے لوگ ہیں ان کا پیار ودے اگر ان کا پیار بڑھ گیا تو بھرہمن خطری کو بیش کو خطرہ ہو جاتا ہے ان کا راج ختم کھونے کا خطرہ ہو جاتا ہے اس لیے جے پاکستان سے اس کا ساتھ دوست دینے چاہتا اور مسلمان کو کوئی نفرت اس لیے کرتا ہے جو لوگ بھارت میں نون ریلیجن لوگ ہیں دلت ہیں کو شعبیس ہیں ان کو ہندو بنانے کے لیے میرے بھائی یہ بھرہمن کا ہی شر جنتر ہے جو ریجرویشن ہے وہ آپ کی ریپریزنٹیشن ہے بھارت کے 85 پرسن لوگوں کی اس کے حقوں کے لیے لڑو وہ آپ کی جاتی کے ادھار پہ ہی آپ کو مل لے گی اور دوسری بات ایک دیکھو جو دھارمک لوگی ہیں وہ کہتے ہیں جو ریجرویشن ہے یہ نفر تفلاتی ہے کیونکہ جاتی کے دھار پہ ملتی ہیں اور جتنے دھارمک لوگی ہیں ان سے پوچھو جو لوگ ریجرویشن ہی لیتے کیا اس نے جاتی شوڑ دی مجھے بتاؤ جو جنہوں نے دھرم اپنا لیا ہے کیا اس نے جاتی شوڑ دی جے ویا شادی کے ویلے آپ جات رکھتے ہو نفرت بھی آپ جات کے ادھار پہ کرتے ہو پھر جات کے ادھار پہ جاب لینے کو کیوں انکار کرتے ہو جات کے ادھار پہ شیڈول کا شیڈول ٹرائب جا بیک وڈ کلاس جڑے سیٹیوکٹ بانتے ہیں وہ کیوں نہیں بنا کر آپ جاب لیتے آپ کی حصے داری کیوں نہیں لیتے ریشتے بھی آپ جاتی کے ادھار پہ کرتے ہو پھر نفرت بھی جاتی کے دار پہ کرتے ہو پھر جاب کیوں نہیں لیتے جاتی کے دار پہ جو آپ کے سبدان میں لکھا ہے بھارت کے ایٹی بھائی پرسنڈ لوگ جب جاتی کے ادھار پہ جابیں لینے لگ گئے اپنی حصے داری لینے لگ گئے جے لوگ پڑھ لکھ گئے جو ان کے گہاں بچے ہوں گے وہ بھی پڑھ لکھ جائیں گے جابیں ملیں گی خوشالی آئے گی جے لوگ انٹر کاسٹ میریج کرائیں گے جب انٹر کاسٹ میریج کرائیں گے جو ان کے بچے ہوں گے ان کی کوئی جات نہیں ہوئی گی گرو گراند صاحب بھی ایسے ہی جات قتم کرتا ہے جب لوگ امرت شکتے ہیں وہ لوگ امرت شکے کے ساتھ شادی کرتے ہیں جات نہیں ہونی چاہیے اس کا ادھار جات نہیں ہونا چاہیے جب ایک امرتاری دوسری امرتاری کے ساتھ شادی کرتا ہے جو ان کے بچے پیدا ہوتے ہیں ان کی جات نہیں ہوتی کیونکہ ٹو انٹر کاسٹ کے لوگ جب شادی کرتے ہیں جو بچہ پیدا اس کی کاسٹ نہیں ہوتی ایسے ہی سبدان جو جاتی کے ادھار پہ جب آپ کو جاب ملے گی ایٹی فائی پرسن لوگوں کے جو فیفٹین پرسن لوگ آپ کو گلام کرنا چاہتے ہیں آر ایس آپ کو گلام کرنا چاہتی ہے وہ کم گنتی میں رہ گئے ایٹی فائی پرسن لوگ وہ گنتی میں آگئے اور جو پڑھ لے گئے خوشالی آگئے آپ کے جو اگلی جنریشن ہوگی ان کی کاسٹ نہیں ہوگی مگر آپ کا راج بھارت میں ایٹی فائی پرسن لوگوں کا راج آجے گا اسی کو بیگمپرا خالصا راج کہتے ہیں یہی جو برہمن ہے بننے نہیں دیتا اسی لئے وہ ہندو راشتہ بنانا چاہتے ہیں جات پات وہ لگو رکھنا چاہتا ہے تو سبدان جات پات ختم کرنا چاہتا ہے اسی لئے جات کے دار پہ ایٹی فائی پرسن آپ کی حصے داری آپ کو دے کر بھارت میں ایٹی فائی پرسن لوگوں کا راج لے کر آنا چاہتا ہے اسی لئے برہمن اپنا راج پکا کرنے کے لئے ایٹی فائی پرسن لوگوں کو گلام کرنے کے لئے ریزرویشن کے اگینس بات کرتا ہے یہ ہے ریزرویشن یہ ہے ریپریزنٹنشن آف ایٹی فائی پرسن پیپل جب بھی برہمن ریزرویشن کے اگینس بات کرو کرے تو میرے بھائی پٹیل بھائی شاہ بھائی جھاٹ بھائی جو ہریانے کے جھٹ ہیں جو پنجاب کے جھٹ ہیں جتنے بھی اپنے آپ کو اچھی جاتی کا سمجھتے ہیں یہ لوگ مدان میں آئیں برہمن کے اگینسٹ دلتوں کے ساتھ تاں کہ آپ کی حصے داری ملے اور حصے داری مل کے برہمن خطری بیش جو گنتی کے اوپر جوبیں لے کے جا رہے ہیں وہ کم گنتی میں رہیں اور اتنے اپنی گنتی کے حساب میں رہیں پھر آپ کا بھارت میں راج آئے گا کیونکہ انڈین پیپل جو انسان ہے بھارت کے جاتی بواستہ میں بنتے ہوئے ہیں جو ورن بواستہ میں بنتے ہوئے ہیں اور برہمن اس جو ڈویزن ہے اس کا پیدا لے کر پکا راج کرنا چاہتا ہے آپ پہ وہ ہم نے راج نہیں ہونا دینا اس لیے جاتی کے ادار پہ ریپریزنٹیشن جو بہت جروری ہے اس کے لیے ہم نے لڑنا ہے مرنا ہے پیچھے نہیں ہٹنا واہی گر جی کا خالصہ واہی گر جی کی فتح جائے بیم جائے بھارت جائے مولواسی نمہ بدہ السلام علیکم جائے مصیق